اسلام علیکم ناظرین آپ کا میزبان یاسر شامی آپ کے خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان میرے پیچھے یہ آپ خوبصورت گاڑی دیکھ سکتے ہیں جو کہ ہے گرینڈی اس کی جو قیمت ہے وہ مارکٹ میں ہے 4.5 ملین الجلیل ڈیویلپرز نے اپنے تمام ڈیلرز کو پورے پاکستان سے مری بھرون میں کٹھا کیا اور ان کو جو گاڑیاں گفت کی گئیں اس میں وی ایٹ پورشے لینڈ کروزر لیکسز گرینڈی ہونڈا کرولا بے شمار گاڑیاں دی گئی لیکن دہ اے ٹیم ریل اسٹیٹ اینڈ بیلڈرز کے سی ای او اور ان کی پوری ٹیم کو جو گاڑی دی گئی وہ یہ گاڑی ہے جس کی قیمت 45 لاکھ ہے اور سید جعفر ابو طالف صاحب ہمارے کلائنٹ بھی ہیں اور اس گاڑی کے اب آنر بھی ہیں جناب یہ گاڑی آپ کو کسمت میں دی گئی یہ ہماری پرفارمنس پہ دی گئی ہے ہم کچھ ماہ پہلے سی بلوک کے سٹارٹ میں النور اورچڈ میں آئے دہ اے ٹیم کے نام سے اور ہم نے سیکنڈ ہائیسٹ سیل کی سی بلوک میں پھر ڈی بلوک میں اور اب جو ہم سیل کر رہے ہیں وہ ویسٹ مرینہ کے نام سے اس میں بھی ہماری اچھی سیل جا رہی ہے دہ اے ٹیم ریل اسٹیٹ اینڈ بیلڈرز جو ہے وہ اعتماد حاصل کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہوئی آپ کی ٹیم کے جتنے بھی لوگ ہیں آپ ینگسٹرز ہیں مل کر یہ کام کر رہے ہیں اور سب کے سب دوست ہیں وہ تمام لوگ جو ریل اسٹیٹ یا خاص طور پر الجلیل ڈیویلپرز کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں ان کو کوئی پیغام دینا چاہے کوئی انسیکیورٹی ان کے مائنڈ میں خلیر کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں الجلیل ڈیویلپرز پچھلے فورٹی ایر سے مارکٹ میں کام کر رہے ہیں اور جو چیز یہ پرامس کرتے ہیں اس کو ڈیلیور کرتے ہیں جلیل ڈیویلپرز کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ پچھلے ہی دنوں اپنے ڈیلرز ایونٹ انہوں نے پی سی بوربن میں کیا ہے جس میں کہ پورشے لیکسز پرادو وی ایڈز گرینڈی ہونڈا انہوں نے اپنے ڈیلرز کی پرفارمنس پر ان کو گفٹس دیئے ہیں سر میں خود بھی اس سمٹ میں موجود تھا کوالی نائٹ ہوئی پورے پاکستان سے سو سے زیادہ ڈیلرز ہے لیکن دے ای ٹیم ریل اسٹیٹ انڈ بیلڈرز کئی نہ کئی مجھے پرومیننٹ نظر آیا اس کی ریزن کیا ہے وجہ کیا ہے اس کی ریزن ہماری اپنے کام کے ساتھ لائیلٹی اور ہماری پرفارمنس اور ڈیویلپرز اپنے ڈیلرز کو جو ریسپیکٹ دیتے ہیں جی اگر آپ بھی دے ای ٹیم ریل اسٹیٹ انڈ بیلڈرز کے بحاف پر الجلیل ڈیویلپرز اور ان کی ملحکہ اور متعلقہ سوسائیٹیز میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو دے ای ٹیم ریل اسٹیٹ انڈ بیلڈرز کا کانٹیکٹ نمبر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور ویسٹ مرینہ میں جو انہوں نے ایک زبردست پروجیکٹ لانچ کیا ہے اس نے متعلقی آخر میں شاہ صاحب سے پوچھیں گے النور اورچڈ میں ویسٹ مرینہ کے نام سے ایک بلوک لانچ کیا گیا ہے جس میں آرٹیفیشل لیک پارکس بڑے زبردست قسم کے شاپنگ مالز پروائیڈ کرے گی سر اس کی قیمت کیا ہوگی انیشیلی کوئی انفرمیشن یا کوئی کانٹیکٹ نمبر جو سکرین پر لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں تو لوگ رابطہ کریں گے کریں گے کوئی آئیڈیالی بتا سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو جو سکرین پر دیکھ رہے ہیں ہمارے ادھر ویسٹ مرینہ بلوک میں تین مرلہ پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے پلوٹس ہیں جس میں تین مرلہ کی پرائز ہے سکسٹین لیکس دس مرلہ کی پرائز ہے بیتالیس لاک پچاس ہزار اور ایک کنال کی پرائز ستر لاک اور دو کنال کی پرائز ایک کروڑ دس لاک ہے اس میں جو فیزنگ لیک پلوٹس ہیں ایک کنال اور دو کنال ان کی یہ پری لانچنگ پرائز ہے جو کہ ستر لاکھ ایک کنال کی اور ایک کروڑ دس لاکھ دو کنال کی ہے جو کہ انشاءاللہ بدن ایک ویک اس میں ٹوئنٹی پرسنٹ انکریز ہو جائے شرار جی کوئی بھی بندہ اگر یہاں پر انویسمنٹ کرتا ہے آپ اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اپنے سیزنڈ ہونے کے ناتے بتائیے گا کہ تقریباً دو سے پانچ سال میں اس کی انویسمنٹ کہاں تک پہنچ سکتی ہے پہلی بات یہ ہے کہ اس پوری مین شرکپور روڈ پہ الجلیل ڈیویلپرز کا یہ جو پروجیکٹ ہے یہ ایل ڈی اپرووڈ ہے اور ایل ڈی اپرووڈ اس چیز کو شور کرتا ہے کہ آپ کی انویسمنٹ سیف ہے آپ کے مائن میں بھی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کیوری ہے تو آپ الجلیل ڈیویلپرز کے باعتماد ڈیلرز دا اے ٹیم ڈیلی سٹریٹ اینڈ بیلڈر سے براہ راس رابطہ کر سکتے ہیں یہ مزید آپ کے لئے کون کون سے پروڈیکٹس لے کر آئیں گے کون کون سے ہی نامات کی بارش کریں گے اور کون کون سے ہی نامات کی بارش ان پر ہوگی آج ان کو گرینڈی ملی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ ٹوینڈی ٹوینڈی ون میں جب سمیٹ ہوگی ایک پرادو شاجی کو ملے گے اپنے میزمان یاسر شاملی کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہے دیلی پاکستان اللہ حافظ